ملک کی سلامتی کے لئے دعا کی ہے آج جہاں مزد عیدگاہ لکھنوں میں نماز جمعے کے موقع پر خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا جس طریقے سے رشیہ نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس موقع بعد دعا کی گئی کہ یوکرین میں ہر طریقے سے عملہ مان قائم ہو وہاں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جل سے جل شفاہ عطا فرمائے اور رشیہ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان حملوں کو فوراں ہی بند کریں اور اپنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل کی گئی کہ تمام ممالک مل کر کے رشیہ پر یہ پریشر بلڈ اپ کریں کہ باتچیت کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کریں اور حملوں کو فوراں روکا جائے اور حکومت ہن سے اس بات کے ڈیمینڈ کی گئی کہ جتنے بھی انڈین سٹوڈنس یا اور انڈین جو یوکرین میں فسے ہوئے ہیں ان کو پوری سیفتی کے ساتھ اپنے ملک میں لانے کو یقینی بنایا جائے سمی اللہ لی من حمیدہ تو حیش کی سلامتی کیلئے یہ یہاں پر دعا کی گئی جس طریقے سے یوکرین اور حوس کے لیچ میں ید چھڑا ہوا ہے وہاں پر شانتی یا منچین ہو اس کو لے کر بھی مولانا نے یہ دعا پڑھئی جس طریقے سے یقینی بنایا جائے یقینی کو محدنین جو یا کو مولی سا یا اللہ ہوں نے جتے مکنان کی ساتھ پرنادے یا اللہ ہم نے اپنا سچا بندہ بنادے یا اللہ ہم نے کھا چا لما خریو ساتھ پاستی بنادے یا اللہ ہم نے سحیто فرنا کھتا اینا کھرامت کرنے کی تفیتہ پرنا یا اللہ ہم نے سحیتہ پر انқسانیت کے سونوں پر کافترنے کی تفیتہ پرنادے روس اور یوکرین میں تلاو لگاتا بڑھتا جا رہا ہے لکنوں بکاس کھن کی رہنے والی رشکہ گوش یوکرین میں فسی چھاترہ انٹرنیٹ کے ذریعے ماتا پتہ سے باتچیت کر رہی ہیں رشکہ گوش نے ویڈیو کال اور آڈیو ریکارڈنگ کر پریجنوں سے سوڈیش بلانے کی اقل کی ہے رشکہ کے پریجن اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں اور لگاتا بھارت سرکار سے بدت کے گواہر بھی لگا رہے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ پہ تلاو لگاتا بڑھتا جا رہا ہے اور روس میں فسے جو بھارتی چھاتر ہیں وہ بہت زیادہ بیچین ہیں اور ان سے بھی زیادہ ان کے جو پریجن ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں چاہتے ہیں کہ اب ان کے جو اپنے ہیں اپنے لڑھ لے اپنے بچے وہ کسی بھی صورت میں وطن واپسی کریں جس کے لیے وہ سرکار سے مدد کے گواہر لگا رہے ہیں لکھنوں کی رشکہ گوش نے یوکرین میں جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے مثال داگے جا رہے ہیں اس کو لے کا چنتہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے پریجنوں سے گواہر لگائی ہے کہ وہ انہیں بھارت واپس بلا لیں اور ان کے جو پریجن ہیں وہ بھارت سرکار سے گواہر لگا رہے ہیں کہ ان کی بیٹیا کو سوڈریش واپس لائے جائے کی بیٹی میری جس سٹی میں ہے ابھی وہاں تک نہ ہوں وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن بیٹی میری جس سٹی میں ہے ابھی وہاں تک بانکرز اور یہ سب نہیں ہے وہاں تک ابھی بومبارڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے اور کل تھوڑا سا دہشت میں تھی کیونکہ کل ایک بوم ان کا سپر مارکٹ پر گرائے گیا اور کیسے حالاتیں وہاں پر اور کھانے پینے کی ملکہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے حالات تو یود والی حالات ہیں اور کھانے پینے کی ایمبیسی کی طرف سے کوئی عوستہ نہیں ہے صرف اپنا خود کرو یوکرین کے کھارکنگ شہر میں رہ کر ایمبی اے کر رہا چھاتر گھر واپس لوٹا ہے یوکرین سے اپنے گھر لوٹنے پر چھاتر کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے اس دوران یوکرین سے واپس لوٹے چھاتر اتکرش کپتا نے آپ بیٹی سنائی چھاتر نے کہا کہ یوکرین میں یود کے بعد حالات زیادہ خراب ہیں ساتھی کہا کہ ابھی بھی یوکرین میں لگ بک سترہ ہزار بھارتی فس ہیں آپ کو دانے کہ اتکرش کپتا شانجاپور کے سرائی کائیاں محلے کا رہنے والا ہے اور بیٹے ایک سال سے یوکرین میں رہ کر پڑھائی کر رہا تھا تو ابھی تک تو وہاں موجودہ حالات ابھی تک صحیح چل رہے تھے بلکل جو عام طور پر لوگوں کی زندگی تھی اس پر کوئی اتنا اثر نہیں آ رہا تھا لیکن لگاتار یہاں پہ انڈیا میں نیوز چینل میں جیسے دکھا رہے تھے کہ وہاں کی حالات خراب ہوتا جا رہا ہے کہ بچوں کو تیسے پتہ چلے گا نہیں کیا ہے کیا نہیں لیکن یہی ماں باپ نے سب کے گھروں سے فون آ رہے تھے کہ آپ آ جائیے واپس آ جائیے تو کئی لوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلا جائے کچھ نہیں ہوگا تو پھر ایک جل مہینے بعد پھر آ جائیں گے واپس شکریہ ہی مناتے ہیں تو ہم لوگ پھر آ گئے تھے مجھے آئے ہوئے لگ بلگ دس سے بارہ دن ہو چکے ہیں اور میرے کئی دوست وہاں پہ ابھی فسے ہوئے ہیں جن کے کل جیسے صبح صبح اٹیک ہو گیا اس سے پہلے ان کی آف لائن کلاسز وہاں پہ چل نہی تھی کل وہ لوگ گئے ہیں اپنی یونیورسٹی کلاسز رٹینڈ کر کے واپس آئے ہیں رات میں سوئے اور صبح بتا رہے ہیں کہ پانچ بجے کے قریب ان کو کچھ آوازیں سنائی پڑی تو اس کے بعد پڑا چلا کہ وہاں پہ اٹیک ہو چکا ہے تو ابھی میری مطلب وہاں پہ جتنے بچے ہیں میرے ساتھ کے ان سے سمپرک میں ہوں میں فون پہ لگاتار ان سے بات ہو رہی ہے تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس سمیں یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں اب وہاں پہ راشن پانی اس سبٹیز کی بھی دکت ہے وہاں امرجنسی ڈیکلیئر کر لی ہے بڑی مشکل سے ہی جب پتا چلا ہم لوگ ٹی وی کے مادم سے کہ ایسے محول ہیں یوکرین میں تو میں نے بیٹے سے اپنے کھا طورن ٹکٹ کرا کے یہاں چلے آو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بچے سترہ آزار سمتھنگ بچے جو آج وہاں فسے پڑے ہیں جو فلائٹ آج گئی تھی باپسی آ گئی ان کے پریوار سے پوچھے کیا گزر رہی ان پر ہم لوگوں کو تو بڑی ہی خوشی ہے بیٹا گھر پہ آ گیا ہے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ میں ہے اس سمیں جب اس ستیتی تھوڑی زیادہ مدد نارمل تھی اتنی گمدید نہیں تھی تب ہی ہم نے بیٹے کو بلالیا تھا ٹی بی پر نیوز دیکھ گیا اب لیکن اس سمیں اس ستیتی تھوڑی زیادہ خراب جو بچے وہاں پہ فسد ہیں ان کے لئے بہت زیادہ دوخ ہے اس کے ساتھ کے بھی بچے تھے جو ان کے ساتھ اے رہے رہے تھا اس میں بھی دو چار بچے ہیں جو وہاں پہ رہے گئے ہیں تو ان کے لئے بہت برا لگ رہا ہے یوپی ویدھان سباچناب میں سبید اگرز پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں پرچار کے دوران بھار سرکار کے ساماج اکنیائے اور ادھکارت الراج بنتری نے اکھلی شادہ پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی گنوں کی پارٹی ہے یوپی میں پھول بہمار سے بی جی پی کے سرکار برنے جا رہی ہے پرٹی کے ادھکار بھمیدوار ہے ان کے ریلی میں سمیلیت ہونے کے لئے آج میں ادھر آیا ہوں اور مجھے بہت بڑی خوشی ہے کہ آیودھیا نگری رام مندر کے مادیم سے پورے دنیا بھر میں پرشد ہے بہت سالوں کی ہمارے ہندو ساماج کے مانگ تھے کہ رام مندر آیودھیا میں ہونا چاہیے یہ رام جنمہ بھومی ہے اور سپریم بھورٹ نے فیصلہ دینے کے بعد رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے اور مسلم ساماج نے بھی مطلب اس کا زیادہ اغیروت نہ کرتے ہوئی بھورٹ کے فیصلے کو ماننے تار دیتے ہوئی مطلب سبی کے سحمتی سے یہ کام ہو رہا ہے ایک بہت اچھی بات ہے تو پورے اتر پدیش میں مجھے لگتا ہے کہ ماننے نرید مودی جی کے نتروتوں میں آٹھ سالوں میں جو کام ہوا ہے ہمارے جو بینگ میں ایک ہمارے عام آدمے کے کم سے کم 42 کروڑ سے زیادہ لون کا کھولے ہیں کم سے کم 32 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مدرہ لون کا فائدہ ہوا ہے کم سے کم 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مطلب گیس سرینڈر میں ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آواز ہو جنا ہے اور شہر آواز ہو جنا ہے اس میں کم سے کم 3 کروڑ سے زیادہ یوپی ادھان سبا چنام میں آروپ پر تیروپ کا دور لگاتا چل رہا ہے جی پی نڈا کے بیان پر انشو عوستینے پر اٹوار کیا اب ہار کے ڈرسے راشتر ادھیکش جی پی نڈا اور بی جی پی نیتا ہتاشاں میں مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے اروج رول بیان دے رہے ہیں لیکن پردیش میں بی جی پی سرکار میں نوجوانوں کسانوں اور عام آدمی پر جو اتیچار ہوا اسے بھولا نہیں ہے مکہ مددے بیروزگاری کسانوں کا اپمان پردیش میں بڑھا اپراد اور لوگوں کی گھٹی آئے ہیں اب ہار کے ڈرسے بھارتی جنتہ پارٹی کی نڈا مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے ادھر اور ادھر کی بات کر رہے ہیں جی پی نڈا جی اپنے چھیتر کی لوگ سبا سیٹھار گئے اور اس کے بعد مہگائی کیوں لے کر دس روپے کم ہوا لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا کر ہی مہکائی پر کابو پایا جا سکتا ہے پردیش کا نوجوان بیروزگار ہے اتر پردیش میں اپراد بڑھ گیا کسانوں پر گاڑیاں چڑھائی گئیں اتر پردیش کے لوگ ان مددوں کو بھولے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی جاہے جتنی کوشش کرے مددوں سے دھیان بھٹکانے کی پردیش کا نوجوان تو اپنے مددوں پر سوال کر رہا ہے اور سرکار بھائٹپا کی ہی کے اندر اور راج میں تو کیا کیا آپ نے صرف امنچوں سے آروم جنتہ اتنی ناسمجھ نہیں ہے اتر پردیش میں کاؤنگریس کے نیتراتوں میں پریانکا گاندی جی کے نیتراتوں میں بدلہ ہونے جارہا بھارتی جنتہ پارٹی کا سفایا ہونے جارہا ہے کوششنگر کے کلیکٹریڈ سبھاگار میں ظلہ ادھکاری ایس رانج لنگم نے ادھکاروں کے ساتھ بھٹک کر نردیش دیا آگامے تین مارچ کو جنپد میں ہونے والے مددان ہی تو بھٹک میں اپستت سبھی ادھکاری ایک ٹیم کے طور پر کام کریں مدداتا جاگرکتا ابھیان آپ سب کے لیے چنوٹی اور افسر دونوں ہیں اس دوران ایک ایسے رنگ نیتی کے تحت کام کریں جسے لوگ پولنگ کے دن پولنگ بوت پر زیادہ سے زیادہ پہنچ کر مددان کی پتشتہ کو بڑھا سکیں ایک بریک کے لیے ہم رکھ رہے ہیں فورا نوٹ رہے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ